اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تفسیر مختصر کر رہا ہوں اس میں سات آیات اور ایک رکو ہے نازل ہونے کے اعتوار سے پانچ نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتوار سے ایک نمبر پر ہے اور سورہ مدسر کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں اہدین السراب المستقیم ہم کو صدھا راستہ دکھا سراب الذین انہمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے فضل کیا غیر المغضوب علیہم ولبالین ان کا راستہ نہیں جن پر تیرہ غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے سر فاتحہ رتبے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس کے اس کے بارے میں فضائل حدیثوں میں بہت آئے ہیں ایک دو مختصر حدیثیں نقل کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں فضائل القرآن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ سفر میں تھے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو ساپ نے کٹ لیا ہے ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھوک کر دے ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ دم جھاڑ بھی جانتا ہے نہیں جانتا اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کیا اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا تیس بکریاں انہوں نے دی اور ہماری مہمانی کے لیے بہت سارا دودھ بھی بھیجا جب وہ واپس آئے تو ہم نے کہا کیا تمہیں جھاڑ پھوک کا علم ہے اس نے کہا بھی میں نے تو صرف سور فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھڑو یہ جو حدیعہ آیا ہے تیس بکریاں دودھ تو پی جائیں گے بھائی اس لئے کہ دودھ تو خراب ہو جاوے گا لیکن بکریاں اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھڑو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لو مدینہ میں آ کر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ پڑھ کر دم کرنی کی صورت ہے آپ نے سوال کیا پھر آپ نے فرمایا اس مال کے حصے کر لو میرا بھی ایک حصہ رکھنا جتنے تم لوگ تھے سب اس میں پارٹنر ہو لیکن میں بھی پارٹنر ہوں حضور نے کہا میرا بھی میرا بھی پارٹنر شیف ہے اس مال میں میرا بھی حصہ رکھنا صحیح مسلم اور ابو دعود میں بھی یہ حدیث ہے دوسرا مستجاہ احمد میں ایک قصہ نقل کیا ہے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت اس تنجا سے فارغ ہوئے ہی تھے میں نے تین مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں تشریف لے گئے میں غم اور رچ کی حالت میں مسجد میں چلا گیا تھوڑے دیر میں آپ تحارت کر کے تشریف لائے اور تین مرتبہ میرے سلام کا جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ پھر فرمایا اے جابیر ابن عبداللہ سنو تمام قرآن میں بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین اخیر تک ہے یہ بہت بہترین صورت ہے اس کی اسناد بھی بہت عمدہ ہے اور سارے حوالے میں پہلے نقل کر چکا ہوں اس لئے یہ صورت بہت رتمع کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے اس لئے اس کا پڑھنے کا بھی احتمام کرے آدمی کوئی بیمار ہو گیا تو دم کرنے کا بھی احتمام کرے ادھر عاملوں کے پاس جانے ساتھ نہیں بج جائے گا قرآن شریف کی یہ صورت ہے اس کا بہت خیال لکھے دوسرا جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہو یہ جملہ کہنا الحمدللہ رب العالمین ریاض تفسیر میں اس کی تشریف دیکھ لینا الحمدللہ رب العالمین اس کے بھی پڑھنے کا بہت احتمام کرو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمت کی چادروں میں اللہ ہم سب کو ڈھاپ لے آمین